بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وے ٹو سکسیس اور ہاورڈ اکیڈمی کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم ایک ایسی پانچ چھے لیکچر کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں تقریباً بہت ایمپورٹنٹ جو جنرل نولی کی کوئسچن ہے ہم ان کو کبر کریں گے آسان بھی ہوں گی انٹرسٹنگ بھی ہوں گی اور ہر ایک کو پتا ہونے چاہیے جب آپ ایسپیرنٹس ہوتے ہیں جو جنرل اور کامن اور آسان کوئسچن جو ہیں وہ جنرل نولیج کے ہر ایک کو آنے چاہیے وہ کہیں پہ ایک ہی سی ٹائم پہ بھی آپ سے اس کے ریلیمٹ کوئی نہ کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ کو اگر بیسک چیز کا پتا نہیں ہوگا تو تھوڑی سی ایمبیرسمنٹ آپ کو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ کامن قسم کے کوئسچن ہے ہم ان پہ گھرپ کریں تو یہ تقریباً ہر سیریز میں ہم ٹوئنٹی کوئسچن کور کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ کریں گے تو بولنا شروع ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم تھوڑے کور کریں اور اچھی طریقے سے ان کو یاد بھی کریں سوال نمبر ایک ہے قرآن کے کون سے دو جملے ہیں جن کو الٹا بھی پڑا جائے تو اسی طرح ہی پڑے جاتے ہیں اس کے جواب میں ہے کلن فی فالک اور ربکہ فقبیر سوال نمبر دو ہے قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے تو اس کا جواب ہے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ سوال نمبر تین ہے پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے زندہ وسطہ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماع الحسناق آئے ہیں اس کا جواب ہے سورت الحشر میں اور اس کی آیت نمبر تیز میں سوال نمبر پانچ ہے دودھ دینے والے جانداروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ہاتھی سوال نمبر چھے ہے تربوز سبزی ہے یا پھل تو اس کا جواب ہے کہ تربوز سبزی ہے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ آتا ہے حمد ہے اس رب کی جس نے میری امت میں تم جیسے آدمی کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ الفاظ کس صحابی کے لئے یا کس صحابی کے بارے میں تھے تو جواب اس کا ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال نمبر آٹھ کس ملک نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ پاکستان نے اسے تو اس کا جواب ہے اسرائیل نے سوال نمبر نو آتا ہے اگر آپ تھرما میٹر کو بجلی کے چلتے پنکے کے سامنے رکھیں تو اس کے درجہ حرارت پر کیا فرق پڑے گا تو اس کا جواب ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال نمبر دس ہے آج رحمان ہل گیا یا آج عرش ہل گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کن صحابی کی وفات پر کہتے جواب اس کا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر گیارہ ہے انٹرنیشنل حاکی میں کن کھلاڑیوں کو دیوار چین کہا جاتا ہے اب تو وہ گتر چکے کہا جاتا تھا آپ کہہ سکتے تو اس کا جواب ہے پاکستانی فل بیک منظور الحسن اور منظور زمان کو سوال نمبر 294 میں پاکستان بیق وقت چار کھیلوں کا چیمپئن تھا کون کون سے ہیں وہ خیل جواب پہلے نمبر پر سنوکر اس کو لیڈ کر رہے تھے محمد یوسف دون سکوائش جانشیر خان لیڈ کر رہے تھے تین حاکی محمد شہباز سینئر اس کو لیڈ کر رہے تھے اور چار کرکٹ تھی جس کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد سوال نمبر تیرہ آتا ہے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں تو جواب ہے عربی سوال نمبر چودہ 1993 میں کس پاکستانی فلمی ہیرو کا نام گینیز بک اس کا جواب ہے سلطان رائی کا بطور ہیرو سب سے زیادہ فلم میں کام کرنے کی وجہ سے سوال نمبر پندرہ آتا ہے دنیا کی پہلی خاتون وزیر اظم کا نام بتائیں تو اس کا جواب ہے مسز بندر نائکہ یہ سری لنکا کی ہیں اور اس کے بعد سوال نمبر 16 آتا ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا تو جواب اس کا ہے مصر کے صدر جمال عبدالناصر کا تھا سوال 17 پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے بہاول پور کو اس کے بعد سوال نمبر 18 یہ کن کو کہا جاتا ہے نمبر ایک بلوچستان کا دروازہ نمبر دو بین الاقوامی دریاء نمبر تین پانیوں کا باب تو بلوچستان کا دروازہ چمن کو کہا جاتا ہے بین الاقوامی دریاء دریاء جنوب کو کہا جاتا ہے پانیوں کا باب دریاء مسپسی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد سوال نمبر 19 فرانس کی دولن کس شہر کو کہا جاتا ہے یورپ کی ساس کس ملک کو کہا جاتا ہے تو جواب ہے فرانس کی دولن پیرس کو کہا جاتا ہے اور یورپ کی ساس ڈنمار کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر 20 حضرت ابراہیم کی کنیت کیا باپ سوال نمبر 21 ہے دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی تو جواب ہے حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی امارہ بن سعید کو دی تھی تو ہمارا یہ سیشن آج تک ہی یہی تک تک آگے چل کے ہم باقی کور کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے